کرونا کے بعد ایک اور وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے مہرین نے چوہوں سے ایک اور محلک وائرس انسانوں میں منتقل ہونے کا انکشاف کر دیا چینی مہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ چوہوں سے ایک نیا وائرس انسانوں میں منتقل ہونا شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں ہیپاٹیٹس ای لاحق ہو رہا ہے مہرین کے مطابق اب تک ملک بھر میں گیارہ ایسے کیسے سامنے آئے جن میں چوہوں سے محلک وائرس مریضوں میں منتقل ہوا ہے مہرین کا مانا ہے کہ ان متاثرہ افراد میں ہیپاٹیٹس ای کرنیا سکرین پایا گیا ہے وائرس کی یہ قسم سے چوہوں میں پائی جاتی ہے جس سے قبل انسانوں میں منتقل ہونے کی ریپورٹ سامنے نہیں آئے ہیں اور یہ وائرس براہ راست جگر پر اثر انداز ہوتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے مہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر سینکڑوں لوگ اس نئے وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں لیکن انہیں متاثر ہونے کے باوجود بھی علم نہیں ہوگا جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرزنائزیشن کے اندازے کے مطابق اس وائرس کی وجہ سے دو ہزار پندرہ میں دنیا بھر میں چوالیس ہزار لوگ موت کے مموں میں جا چکے ہیں موسیقی